سبسکرائب کریں تینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد شو رہو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں بیتا پنوی شر اس اندر سے سام کے لئے کہ خداوند آپ نے میں صبح سلے کر کے سام تک سرچ چٹ رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ میرے پری بھائی بینوں آج پرمیشن نے آپ کو سرچ چٹ رکھا آپ کے جیون میں اس اندر سے سمیں دیا اور سام کے وقت آج اتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنہ اور ونٹی اور نیویدن کرنے جا رہے ہیں خدا آپ کے جیون میں آپ کو بہت آیت سے آپ کو آسیز دے گا حالیلویہ دھنواد شو رہو میرے پری بھائی بینوں آج ہمارا وچن ہے بہت جروری ہے کیونکہ آج ہم پراتنہ کے دورہ وچن بھی کرتے ہیں اور وچن کی دورہ پراتنہ بھی کیونکہ ہمارا جب تک ہم وچن کو نہیں سیکھیں گے تو ہمارے اندر بسواس نہیں آئے گا اور بسواس نہیں ہوگا تو پراتنہ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا حالیلویہ دھنواد شو میرے بہت سارے مسیح بھائی بین میسج کر رہے تھے کہ سر بیوا ہمیں کب کرنا چاہیے سادی ہمیں کب کرنی چاہیے آج پرمیسور کا وچن آپ کے جندگی میں بہت مہت پوڑ ہے آج ہر ایک مسیح بھائی بین ان باتوں کو سنیں گے کیکہ آپ کو دوسروں کو بتانا ہوگا آپ کو دوسروں کو سمجھانا ہوگا کی پرمیسور کا وچن کیا کہتا ہے کہ آپ کو سادی کب کرنا چاہیے ویاہ کب کرنا چاہیے اب سپورزر آپ کے بچے بھی ہوں گے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے سادی کب کریں یا پھر میرے بہت سارے یونگ یوہ یود مسیح بھائی بین ہیں وہ بھی ان کے سادی کرنا ہوگا تو آج آپ کو بلکن بھی گھبرانے کی جورت نہیں ہے پرمیسور نے آپ کو ایک سندر سا وچن آپ کو دیا ہے جو کہ بہت مہت پوڑ ہے کہ آپ کو سننا اور جاننا اور سیکھنا اور سمجھنا بہت جروری ہے ہالیلویہ دنوا دیشو ہمارا سوال کیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بین وارٹس اپ میں اور کمنٹ میں کہ یہیں کہ سر بتائیے کہ ہمیں بیواغ کب کرنا چاہیے کیکہ یہ ایک الگ لیسے ہے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں بیواغ کس سے کرنا چاہیے اور بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ بیواغ کی کارن مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم جو وچن آج ہمیں ملا ہے پرمیسور کی اور سے وہ ہے کہ ہمیں سادی کب کرنا چاہیے وہ مسیحی سادی کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کب کرنا چاہیے اس بات پیاد رکھیگا اس بارے میں پرمیسور نے بہت زیادہ چور دیا تھا کیونکہ پرمیسور نے کہا تھا اتبتی ادھیا ایک کے اٹھائیس میں لکھائے پھولو اور پھولو اور پرتبی میں بھر جاؤ کس کے لیے کہا لیکن آپ کو دھیان میں کون سی باتیں رکھنا ہے اپنے بچے کے جیون کے لیے اپنے گھر کے لیے یعنی آج آپ ایک گلتے کرتے ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے یا اس کی سادی بیعا کر کے تو آپ جندگی بھرپستانہ آپ کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے تم اپنے قدم پھونک پھونک کر کے رکھو کیونکہ پرمیسور جانتا ہے کہ سیطان آپ کے ہر پرکار کے جو سانتی سوکھ ہے اسے چورانا چاہتا ہے ہالیلویہ اسی لیے پرمیسور نے کہا کہ تم اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو اور اپنے قدم کو اس طریقے رکھو کہ وہ سیطان آپ سے ڈرے آپ سے بھاگے وہ آپ کے پاس نہ آئے ہالیلویہ اسی لیے آج ہمین باتوں کو میں چھے ٹاپک مطلب چھے گراپ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سمجھئے گا چھے باتیں آپ کے جیون کے لیے بہت ضروری ہیں جب بہت ادھک پراتنہ کرنے اور اس کی اچھا پھوجنے کے بعد پرمیسور بیواغ کے مارک میں آپ کا مارک درسن کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے دھیان دینا ہے پہلے بات تو آپ نے پراتنہ کیا کس کے لیے پراتنہ کیا کہ آپ ایک جیون ساتھیں ملے جو کی پرمیسور یا اس کے راج میں یا پھر وہ اچھے راستے پہ چل رہا ہو کیونکہ پرمیسور کبچن کہتا ہے اس بات کیاد رکھے گا کیونکہ پرمیسور نے کہا جب بہت ادھک پراتنہ کرنے اور اس کی اچھا کھوجنے کے بعد پرمیسور نے آپ کو مارک درسن دیا آپ کو آسیز دی آپ کو برکت دیا آپ کو گیان دیا آپ کو بودھے دی آپ کو سمجھ دیا تو پرمیسور نے پہلے بات کو اس لیے کہا اور دوسری بات کیا ہے جبکہ آپ دوسرے وقتی کو اچھی اور اچھی طریقے سے اچھی طرح سے جان لیتے ہیں آپ پرسپر ایک دوسرے کی روچیوں کو اور انرچیوں کو اچھے اور برے گھنڈ کو اور اچھے گھنڈ کو اچھی طریقے سے پہچان لیتے ہیں تو پرمیسور نے یہاں پہ کیا کہا کہ تم پرچت ہو جاتے ہو اور جلد باجی میں کیے گئے بیواغ خطرناک ہوتے ہیں حالیلویہ پرمیسور نے کیا کہا جبکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیتے ہیں یا اس کو پہچان لیتے ہیں اور ایک دوسروں کی باتوں کو روچی کو کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا ہے کیا سوچ ہے اسے تھنکنگ کیسے ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں اور اچھے اور برے جو گھنڈ ہوتے ہیں گھنڈ کا مطلب گیان گیان کا مطلب کی کون کون سے اس کے اندر گھنڈ ہیں کون سے کون باتیں ہیں تو یہ سب پرمیسور کا وچن کہتا ہے اس کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ یہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے اگر اس کے بعد ڈیسیجن لیتے ہیں تو پرمیسور نے کہا اور یدی آپ جلد باجی میں کیے گئے سادی بیواز میں آپ کو کیا ہوگا سب سے بڑا خطرناک آپ کی جندگی میں ثابت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی لائف آپ کے بچوں کی جندگی خراب ہو سکتی ہے اس بات کو یاد رکھئے گا کیونکہ کسی بھی پرکار سے جلد باجی میں کوئی فیصلہ آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جیون بھر کا ماملہ ہے اور جیون بھر کی باتیں ہیں یعنی آپ نے ایک کلتی آج کر دیں تو پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ بیواز کیے گئے جلد باجی میں بیواز کیے گئے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ تیسری بات کو پرمیسور نے کہا پریم کی پرتیچھا کیجئے پرمیسور نے کیا کہا تیسری بات میں پرمیسور نے کہا پریم کی پرتیچھا کیجئے پریم جو ہوتا ہے آدھی کافی نہیں ہے بیواز جیون بھر کے لئے ہوتا ہے اس بات قیاد رکھے گا بیوہ کتنے دن کے لئے ہوتا ایک دن کے لئے دس دن کے لئے نہیں ہوتا جیون بھر کے لئے جب تک آپ کا جیون رہے گا تب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے ہالیلویہ اور سکھی پریوار کے لئے اسوری پریم آسکت آپ کو بہت جروری ہے ہالیلویہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے سکھی پریوار کے لئے آپ کے جیون میں اسوری پریم پیار آپ کے جیوانے بہت آوشک ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے میں پہلا قرنطی و عدیہ 13 میں کہا گیا اس بات کو کئی بار دھورایا گیا اور کئی بار سمجھایا گیا اور چوتھی بات یہ ہے کہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب تک آپ کی بیوہ کی یوگ آئیو نہ ہو جائے تب تک پرتیچھا کیجئے یہ بات بہت انپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے بیوہ کو آسکوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ بھاری جمعواریاں آ جاتی ہیں جن پہ انیک پرکار کی دکتیں اور ان کو انبھو ہوتا ہے انیک پرکار کی باتوں کی اوشکتہ آپ کو پڑھتی ہے اب سپورٹ درٹ آپ سوچئے کہ آپ ایک ماتا پتا ہیں آپ کے پاس بچے ہیں آپ کے اوپر کتنے جمع داری ہیں آپ کو گھر کا خرچ چلانا ہے ان کو پڑھایا لکھایا سمجھایا کپڑے ہر ایک چیز ہر ایک وستوے آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی طریقے پرمیسور کا وچن کہتا ہے بہت بڑی جمع داری ہوتی ہے اور گھر کو چلانا گھر پریوار کو سمحالنا اسی لئے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کبھی بھی جلد باجی میں نہ کریں پرمیسور کے مارک درسن میں رہ کر کے کریں اور اس سے پراتھنا اور بنتی کریں اسی لئے جب ہم ان باتوں کو یاد رکھ کرتے ہیں کہ پرمیسور نے پانچوی بات میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوسس کریں جب تک نیتک سمجھاؤں کا سمجھان نہ ہو جائے تب تک پرتیچہ کیجے نیتک سمجھاؤں کا سمجھان نہ ہو جائے ہمارا جو دنچریہ ہمارا لائیف اسٹائل ہم کی اتنا کماتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب باتیں ید ہمارے جیون میں آتی ہیں سمجھ میں آ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں پرمیسور نے اسی لئے کا جب تک آپ کی نیتک سمشیاؤں کا سما دھان نہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو بیعا کے لیے کیا کرنا چاہیے سادی کرنے کے لیے پرتیچھا کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے آپ نے بہت ساری لوگوں کے موں سے سنا ہوگا کہ میں نوکری کرلوں گا میں یہ کام کرلوں گا اس کے بعد ہم سادی بیعا کریں گے تاکہ ہمیں دکت نہ ہو ہم اپنا گھر اپنا پریوار اچھی طریقے سے چلا سکیں اس بات کو بھی یاد آپ بہت لوگوں نے آپ کے بہت ساری لوگوں کے موں سے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہ کرلے گا تاکہ اس کی سادی چلور کریں گے اور لڑکے خود کہتے ہیں کہ میں اپنی جندگی میں اپنے ہاتھوں سے میں پرمیسر کی مہمہ بھی کروں گا اور پرمیسر کا دھنواد بھی کروں گا اور محنت بھی کروں گا اور کام بھی کروں گا پرمیسر مجھے آسیس دے گا اس کے بعد پرمیسر مجھے سب کچھ دے گا ہالیلویہ ایسی جدی آپ کی سوچ ہے تو آپ کو پرتیچہ کرنا چاہیے اور پرمیسر کے مارک درزن کا ویٹ کرنا چاہیے انتجار کرنا چاہیے کیونکہ پرمیسر نے کہا پرمیسر نے کہا بہت ساری باتوں کو کہا کیونکہ کسی پورش کو سدھارنے کے ادیس سے اس سے بیوا نہ کیجئے ہالیلویہ آپ نے بہت ساری باتیں سنیں ہوں گی کہ اس وقتی ہمارا لڑکا وگڑ گیا اس کی سادھی کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اس کا بیوا کر دیتے ہیں اس کی سادھی کر دیتے ہیں جمعیداری آئے گی سدھار جائے گا میرے پری بھائی بینوں یہ گلتی آپ کبھی مت کیجئے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو وقتی پہلے نے سدھارا جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کیا جو اپنے گھر پریوار کی اجت کو نہیں دیکھا تو آنے والے سمیں کو کیا دیکھے گا اور کیا وہ سدھرے گا ہالیلویہ اسی لیے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت باتیں آج ہمارے جیون میں بہت جروری ہیں اسی لیے ایسے پورس سے بیوا نہ کرنا کی اچھا جس کی عادتوں میں سفل پوروک انیک پرکار کی کوٹتا بھری ہو انیک پرکار کی برائی بھری ہو انیک پرکار کی باتیں بھری ہو اسی لیے پرمیشن نکاح کی ویڈ کرو انتجار کرو پرتیچہ کرو میں تمہیں مارک درسند دوں گا میں تمہیں آسیز دوں گا اور میں تمہیں برکت دوں گا اسی لیے آج ہمیں بہت ساری باتوں کو سوچنا اور سمجھنا ہے باتیں تو بہت ہیں لیکن آج ہمارے سکھی بیوا کے لیے آج ہم چادے کر لیتے ہیں آج چنتہ میں مصیبت میں پریشانیاں میں ہیں پریشانیاں کے مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کا کاران یہی ہے کہ آج ہمارے جیون میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں سیطان ہم سے چورا لیتا ہے تو لڑائی کس سے ہوگی گھر میں ہوگی پریوار میں ہوگی انیک پرکار کی سدشن سے ہوگی کیونکہ سیطان نہیں چاہتا کہ آپ سکھی رہیں اسی لیے پرمیسر نے کہا جن کو ایک مسیحی پریوار کی استھاپنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جن کا پرمکھ پتی اور پتنی کا انیک پرکار کے پرپلت ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ پریوارک پراتنا انیک پرکار کی باتیں جو ہونی چاہیے وہ پرمیسر کے راج سے ہونی چاہیے ہالیلویہ اسی لیے پرمیسر نے کہا تھا اس طریقے نے کہا پھلو اور پھولو اور بھر جاؤ اتپرتی ادھیا ایک کے اٹھائیس میں وہاں پہ وچن لکھا ہوا ہے پرمیسر نے کہا تھا پھولو اور پھلو اور بھر جاؤ اس پرتوی میں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پھر یہ ہوا پرمیسر نے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا یہ سب باتیں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن پرمیسر کے باتوں کو یاد رکھیے گا کہ پرمیسر آپ کو کیا دینا چاہتا ہے آپ کو اگیان دینا آپ کو بدھی آپ کو سمجھ دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ سے فریم کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی جندگی میں پرمیسر آپ کو آسیز دینا چاہتا ہے یہ گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس پراتنہ میں اتنا ہی رکھتے ہیں اور اس بچن میں اور پراتنہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے آج ہمیں وہ گیان دے آج ہمیں کس سے سادھی کس سے بیعا کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے پھر اپنے اپنے گھر پریوار سماج کے لئے آج اتنے میرے مسیح بھائی بین جتنے بھی ہیں آج خدا بندہ آپ کی منوں کو آمناؤں کو آپ کی اچھاؤں کو پوری کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیسر ہے آلیلویہ اس لئے آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کی مہمہ کرتے ہیں آلیلویہ آج جن کے سریر میں درد ہے آج جن کے پیروں میں درد ہے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے جن کا فیور بخار نہیں جاتا اس مسیح کے نام سے آج جن بچوں کے جیون میں پتا آج اس کے جیون میں بہت ساری سمجھیا ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر ایک پرکار کی دوست آتماؤں کو اور گندی آتماؤں کو آگیا دیتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں نکلے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آج خداون کا دھنواد کریے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آج ہر پرکار کی دوست آتماؤں انبھانسہ کے دورہ آج اپنے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو نکالنے والے ہیں ہر پرکار کی سمجھ شاؤں کو دور کرنے والے ہیں آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بین اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے آج ہو پراتھنا کرنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادش و پرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اندہ نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے سیر سلے کر کے پیر تک آج ہر پرکار کی دوست آتماؤں گندی آتماؤں ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے کر کے آج ہر ایک مسیح بھائی بین آگیا دے رہا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھ شاؤں کو ان کے جیون سے دور کر اس مسیح کے نام سے کیکہ آج آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہیں آج جو آپ پر بسواز کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے جیون میں بہت ساری آسیس آئیں آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نہیں ہیں آج بہت ساری سمشہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے دوشت آتمائیں گندی آتمائیں آپ کے جیون سے نکلیں گے اس لیے تب آپ بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے اور آگیا دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ آگیا دیتے جائیے ہر پرکار کے کاموں کے لیے جو آپ کا بجنس ہے جو آپ کا چھوٹا موٹا جو بھی کسی پرکار کا بجنس ہے یا بڑا بجنس ہے اسو مسیح کے نام سے بھی سواس رکھئے آپ کو دگنا کرنے جا رہا پرمیشر آپ کو دگنا دینے جا رہا اسو مسیح کے نام سے اس میں برکت آنے والی ہے آسیس آنے والی ہے آپ کے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں گندی آتمائیں ہر پرکار کی بیماری روگاڑوں بشاڑوں نربلتائیں آپ کے جیون سے جانے والی ہیں آج جو سریر سے کمجور ہو چکے ہیں آج پورے سنسار کی لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور جو مسیح بھائی وینس کلیسے سے جڑے ہوئے ہیں آج خدا بند ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہیاں دے پیدا پرمیشر تاکہ وہ آپ کی گواہی کو دے سکیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادی شد دھنوادی شد پرگو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیدا پرمیشر آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہر پرکار سے پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں آج جن بہنوں کے جیون میں سمشیہ ہے وہ اپنے گھر کو لے کر کے چندت ہیں لڑائی اور جھگڑے مار پیٹ انیک پرکار کی باتوں کو لے کر کے انیک پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے نکل جائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے آج جن کا سریر دربل ہو چکا ہے آج جن کا سریر کمجور ہو چکا ہے کسی بیماری کے کارن کسی بھی سمشہ کے کارن ہم جانتے کہ پتہ آپ کیلئے کوئی کام اور سمبھاؤ نہیں ہے آپ کیلئے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں جہاں انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے سوچنا وہاں آپ شروع کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ نواد کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے جیون کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہر ایک چیزوں کے لئے پیتا ہم دعا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں پراہتنا کرتے ہیں کہ آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کے دوشت آتمائے گندی آتمائے نکلے اس مسیح کے نام سے ستکلم 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 اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہر پرکار کی دشتہ آتما انبھا سامی بولیے انبھا سامی بولیے ستکلم 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 دشتہ آتما اس مجھے کے نام سے نکل ہر پرکار کی سمشہ ہر پرکار کی گنڈی آتما ہر پرکار کی ستردی جخام برخار پیرمدر دھر گھٹنے مدر انیک پرکار کی بڑی بڑی بیماریاں آج اس مجھے نے آپ نے بہت ساری لوگوں کو جیون دیا عازیز دی اور برکت دیا آپ نے اندھے کو ٹھیک کیا آپ نے لکوے کے روکے کو ٹھیک کیا آج اس کا جیون کیوں نہیں ٹھیک ہوگا ایسو مسیح کے نام سے آج ہاتھ پرکار سے آپ کو اجیاد کرنے جارہے ایسو مسیح کے نام سے آپ کو بالکن بھی گھابرانہ نہیں ہے خدا واندھا آپ کو جیون میں آسی ساو برکہ دینے والا ہے یاد کریے کہ جب ایسو مسیح ہمارا خدا جو ہمارا پرمیشر ہے ہمیں بچانے کے لئے اپنے آپ کو بلیدان کر سکتا ہے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے اس لہو کے نام سے آپ یاد کریے کہ پرمیشر مسیح نے کس طریقے سے مردوں کو جندہ کیا اندھے کو ٹھیک کیا لکوے کے روگی کو ٹھیک کیا گھنگے کو ٹھیک کیا بہروں کو ٹھیک کیا تو آج آپ کے جیون میں ایسی کون سی بیماری جو نہیں جا سکتی ہے ہر پرکار کی بیماری آپ کے جیون سے نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے یاد کریے اسو مسیح کے وچن کو اسو مسیح نے کہا کہ مردے بھی جندہ ہوں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے اور میرے جو بچے ہوں گے وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کریں گے تو آج آپ کیوں ڈڑتے ہیں آج آپ کیوں بھائیویت ہیں اس بات کو یاد رکھئے اسو مسیح کے وچنوں کو یاد رکھئے آج جتنے میرے بہن ہیں جتنے میرے بھائی ہیں آج جو بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے جیونے بہت ساری آسیس اور برکت آنے والی ہے ہالیلویہ دوشتہ آتماں کو نکالنے کے لیے اگر بہت پاورفل ہے دوشتہ آتماں ستکلم اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشتہ آتماں دور ہو جاتا اس کے بجنس سے اس کے کاموں سے اس کے بجنس سے ہر ایک چیجوں میں جو چھوٹا ہو بڑا ہو کسی پرکار کا بجنس ہو اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتماں آج جن بھائی اور بہنوں کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے اس محسی کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں ونطی کرتے ہیں اس محسی کے نام سے سندرت رشتہ دے پتا پرمیشر بہت بھرا آسیس پیار بھرا آسیس ان کو ملے اس محسی کے نام سے اور ان کے جیون میں جن کے جیون میں چنتائیں ہیں مصیبت ہے پریشانی ہے سمشیہ ہے بیماری ہے انیک پرکار کی سمشیہ ہے آج تھانہ پولیس کوٹ کچھری جو بھی کچھ اس محسی کے نام سے ہے وہ سب بند کر اس محسی کے نام سے آج وہ سب بند ہونے جا رہے اس محسی کے نام سے دہر رکھیں بھسواس رکھیں کہ خداون آپ کے جیون میں آپ کو آسیس دے جگا آپ کو برکت دے گا جب سنسار کی لوگوں کے جیونے پرمیشر کام کر سکتا ہے تو آپ کے جیونے بھی کام کرے گا آپ کے جیونے بڑی بڑی آسیس اور بڑی بڑی برکت آنے والی ہے آپ اس بات پر بھسواس کریے کہ خداون نے آج ہمیں آسیس اور جیون دیا ہے اور ہمیں سرچت رکھے اس مسیح کے نام سے آج چوبی چنتہ آپ کے جیون میں چھوڑ دیجئے چنتہ کیونکہ اس مسیح نے کہا چنتہ کر کے کچھ نہیں کر گو اس بات کو یاد رکھے گا اور چنتہ اور چتہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی انتر ہوتا ہے اسی لئے جو چنتہ کرے گا اس کے جیونوں بہت ساری چنتہیں آئیں گے وہ اپنا سریر اپنا گیان اپنی بدھی اپنی سمجھ سب کچھ کھوتا جائے گا اور کمجھور ہو جائے گا اسی لئے پرمی سر نے کہا کہ تم ڈرو مت بھائی بیت مت ہو خداوند آج آپ کو سمحلنے کے لئے ہے اس پراتنا کے دورہ خداوند کا وچن کہتا ہے کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے کو آپ نکال کر کے باہر فیکئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرغوا کی ستی آپ کی میمہ ہو اس مسیح کے نام سے آج ہم آگے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے نکل جائے اس مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل ہر پرکار کی دوشت آتمائے آج جو سریر میں درد اس مسیح کے نام سے پیروں میں درد ہے گھٹوں میں درد اس مسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنے کے بعد آگیا دیجے آگیا دیجے اس مسیح کے نام سے اس کے پیٹوں میں درد ہے انیک پرکار کی سمشیہ ہے انیک پرکار کے سمجھ سے آپ کے جیون سے نہیں جاتی ہے تو آپ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کے دوشت آتمائی گندی آتمائی میرے گھر سے آج اپنے گھر کے لیے پراتنہ کریے گھر میں آسیس آئے برکت آئے اپنے گھر کے لیے پراتنہ کریے کسی پرکار کے دوشت آتمائی گندی آتمائی میرے گھر میں واسنا کری اس مسیح کے نام سے نکل جائے اس مسیح کے نام سے دور ہو جائے اس مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام جب ہم دھنوات کرتے ہیں اور جتنے مسیح بھائی بہنوں نے دان دیا ہے پتہ پرمیسر اور وہ دان دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کے جیون میں ان کے خطوں میں بڑا عصیص آئے برکت آئے ان کے نوکری میں جواب میں پتہ پرمیسر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کے سمجھے کو عصیص اور برکت دینے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر فرہو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو کہ جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج ان کے جیوہ embedded钟 ان کے گھر کو چھونے پائیں اللہ 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 بچے آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اور آج جو دان دیتے ہیں اپنے اچھا کنوسار آج ان کے گھروں میں برگت آئے اور وہ دان دے سکیں اور آسیس آئے اور برکت آئے اور ہر پرکار کی برائیوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ بچانے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان دیئے ہیں اس میں جو دان انہوں نے دیا ہے پتا پرمیشر وہ ہر ایک دان کے دورہ پتا پرنیز ان کے سریر کی بیماری کے لیے ہم آگیا دیتے ہیں کہ پتا ہو اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل جائے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان میں آپ نے دیا ہے آج اس میں پرمیشر آپ کو برکت آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑھوتری دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام سفہ لوں گی اس مسیح کے نام سے یاد رکھئے ویسواس رکھئے کہ ایک فقیر بھی ہوتا ہے تو اسے پرمیشر راجہ بنا دیتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدی شد دھنو آدی شد پرگوہ کی ستی آپ کی مہمہ ہو پیدا پرمیشر آمین میرے پریباہ بینوں آج پرمیشر نے آپ کو آسیز دی اور خداوند کا وچن آج بہت جروری آپ کے جیون میں آسیز اور پیار بھرا آپ کے جیونے پرمیشر بہت ساری باتیں آپ کی پراتنوں کو سنا اور جو آپ نے آگیا دیا ہے اس آگیا کے دورہ آپ کے جیونے بہت ساری آسیز اور برگت آنے والی ہے اور خاص کر کے جو دان میرے مسیح بھائی وین دیتے ہیں آج ان کے لئے پراتنہ ہے آج ان کے لئے دعا ہے کہ آج جو دان آپ نے دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی سمشیہ کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی بیماریوں کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی ہر ایک پرکار کی پرابلم کو دیا ہے کیونکہ دان اسی لئے ہوتا ہے اس دان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بتائیس تیتنا میں دان بھیج رہا ہوں اور میرے گھر کی سمشیہ اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں گندی آتمائیں نکل جائے میرے گھر سے کیونکہ جو آپ نے دان دیا آپ نے دان دینا چاہتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آپ کو بہت ساری آسیس اور برکت دے گا کیونکہ دان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ کی ساری سمشیہ کا سمادھان ہے اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگباکی ستیو آپ کی مہمہ و پیدا پرمی شیر آمین موسیقی